تحریک انصاف کے رانہما شوکت یوسف زئی کو پشاور باچہ خان ائرپورٹ پر روک لیا گیا شوکت یوسف زئی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ کلیرنس کے بعد سمجھ نہیں آ رہا کیوں روکا ہے بورڈنگ پاس بھی لے لیا گیا ہے اپنی سیاست میں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے نہ میسیل میں ہے نہ ہی ایف آئی آر میں سپیم کورٹ میں سائفر فرد جرم کے خلاف اپیل پر سماعت چیئرمن پی ٹی آئے کے وکیل حامد خان نے عدالت سے التواہ مانگ لیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیا ہے فیصلے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں سپیم کورٹ نے استعداد منظور کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتبی کر دی ادھر چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف میاں والی میں ایک اور مقدمہ درج ایف آئی آر میں پچاس لاکھ روپے کی رقم خود برد کرنے کا الزام الیکشن کمیشن میں نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر سماعت جاری چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سبراہی میں تین رکنی بینچ آج بھی سماعت کرے گا نوشیرہ کی اکیس حلقہ بندیوں پر اعتراضات سنے جائیں گے نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو چوبیس اعتراضات موصول ہوئے پنجاب سے چھ سو بہتر سین سے دو سو اٹھائیس خیبر پکتونخہ سے دو سو تیرانوے بلوچستان سے ایک سو چوبیس اور اسلام آباد سے سات اعتراضات سامنے آئے خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے قلاب درخواست پر سماعت کچھ دیر میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی سماعت کریں گے عدالت نے ڈیپیٹی کمیشنر لاہور کو تفصیلی ریپورٹ اور جواب داخل کرنے کا حکم دے رکھا ہے ڈیپیٹی کمیشنر کے نظر بندی حکم کو کل ادم قرار دینے کی استعداء خدیجہ شاہ کی آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی ایک شک زمانت پر ہے اور اس سے پکڑ کر جوڈیشل بھی کرا دیا یہ کسی بھی صورت قابل معافی عمل نہیں عدالت اس اقدام پر توہین عدالت کی کارروائی کرے گی انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج جعوی درشد کے ریمارکس نو مئی مقدمے میں زمانت کے باوجود گرفتار کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جج جعوی درشد نے کہا جو دن ملزم نے جیل میں گزارے اس کی معافی نہیں ملے گی عدالت کی پولیس کو جواب جمع کرانے کی دیا